مبین احمد تنظیر احمد انساری ایم جی ویز آرٹس گومنز اینڈ سائنس کالنگ مالکان سیٹی دیپارٹمنٹ او اردو اینڈ پرشن کلاس ٹی وائی بی اے آج کا ہمارا موضوع ہے رہبری نزاد نو کا اسلوب اور اس کے مشمولات ڈاکٹر محمد حسین قازمزادہ نے اپنی کتاب رہبری نزاد نو انیس سو اٹھائیس میں جرمنی سے شائع کی آج تقریباً ایک صدی کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کتاب کی مقبولیت اور شہرت میں کوئی فرق نہیں آیا یہ کتاب آج بھی اتنی ہی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے جتنی اس زمانے میں پڑھی جاتی تھی جس وقت تو شائع ہوئی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ آج بھی بڑی مقبول ہے اس کے کئی ایڈیشن نہ صرف ایران میں بلکہ ہندوستان میں بھی شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں رہبرین ازاد نو بیسویں صدی کی تصنیف ہے اس لحاظ سے اس کا شمار جدید پارسی عدب کی گنیادی کتابوں میں کیا جا سکتا ہے ایران میں انیسویں صدی کے آخر میں جدید شیر و عدب کا آغاز ہو چکا تھا اس دور میں ایران کے عدبہ و شورا نے بادشاہ وقت ناصر الدین قاچار کی عیاشیوں اور ملک کے غربت و بدحالی کے خلاف آواز بلند کی اور روایتی موضوعات کو ترک کر کے نئے سیاسی معاشرتی اور معاشی مسائل کو عدب کا موضوع بنایا فارسی زبان و عدب میں نت نئے تجربات ہونے لگے رہبر نزاد نو ناتوں کی میاں سعادت اور کشق المحجوب کی طرح تصوف کی کوئی کتاب ہے اور نہ ہی چہار مقالہ کی طرح شیر و شائری کے متعلق کوئی تصنیف یہ گلستان سعادی اور انوار سہلی کی طرح نصیحت آموز حکایات کا مجموعہ بھی نہیں ہے بلکہ کلاسی کی دور کی ان مقبول اور مروجہ موضوعات و تصانیف سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا موضوع بڑی حد تک پلسفیانہ اور حکیمانہ ہے جو مشرق اور مغرب کے تمتن کے پس منظر میں غبرتا ہے اور ایک نئے عالمگیر تمتن کی وضاحت کرتا ہے گزشتہ دو صدیوں میں مشرقی ممالک کے زوال اور مغربی ممالک کے عروج اور بلبے کی تاریخ لکھی گئی اہل مغرب کی جہاز رانی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نے مشرق والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا اور انہوں نے اہل مغرب کی تقلیل شروع کر دی تھی حالانکہ انہیں مغرب کی بے لگام مادہ رست تحزیب سے اب بھی اختلاف ہے اس کے باوجود انہوں نے معاشرتی ترقی کے لیے مغرب کو اپنا رہنما اور رہبر تسلیم کر لیا ہے اسی طریقے سے اہل مشرق کی روحانیت سے مغربی ممالک کے لوگ آشنا ہیں لیکن وہ بھی اسے منوان پگول نہیں کرتے دونوں ایک دوسرے کی تحزیب کو ناقص خیال کرتے ہیں اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ انسانی تحزیب کی تکمیل کے لیے مشرق کی روحانیت اور مغرب کی مادیت میں ایک حسین امتزاج پیدا کیا جائے اس سے جو تمدن وجود میں آئے گا وہ بہترین تمدن ہوگا وہی انسانیت کے خوشبختی اور سعادت کی زمانت ہوگا چونکہ کتاب کا موضوع مقصدی اور سنجیدہ ہے اس لیے اس کا اسلوب بھی سنجیدہ اور عالمانہ ہے اس کے باوجود مصنف نے بڑی حد تک اسے دلچسپ اور شغفتہ بنایا ہے موضوع اور مواد دونوں میں نہایت خوشگوار امتزاج ہمیں نظر آتا ہے رہبر نظار دنوں کے آٹھ اگواب ہیں جو اس طرح سے ہیں باب اول خوشبختی چیست و کجاست باب دوام خودت رابا شناس باب سوام ترقی و تمدن باب چہارم تکامل و اعتدال باب پنجم ارادہ و مطانت باب ششم استقامت باب حفتم عشق و محبت باب حشتم خاتمہ و نتیجہ ہر باب انوان کی دلکشی موضوع کی دلچسپی اور معلومات کی گہرائی و گیرائی کی وجہ سے نہایت پر لطف اور دلپذیر ہے ہر باب کا آغاز تا انجام ایک ایسا دلکش مرقع ہے جس میں شروع سے قاری کی دلچسپی قائم رہتی ہے یا یوں کہیے کہ یہ ایک ایسا نگار خانہ ہے جس کے ہر پہلو کی دلچسپی اور دلپذیری دوسرے سے بڑھی ہوئی ہے آئیے ہم اس کے تمام ابواب کا مختصر جائزہ لیتے ہیں باب اول خوشبختی چیست وہ کجاست اس باب میں مصنف نے خوشبختی کی اہمیت و افادیت کو واضح کیا ہے مصنف کا کہنا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت میں ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے یہی مقصد اس کی آخری منزل ہے ہر انسان کی آخری تمنا خوشبختی ہوتی ہے کامیابی وہ کامرانی کا دار و مدار صرف خوشبختی پر دے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خوشبختی اضافی ہے اور ہر شخص کی سعادت مخصوص قسم کی کامیابی میں پوشیدہ ہے مثلا جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں ان کی خوشبختی اولاد کے حصول میں ہیں جن کے یہاں مال و دولت کی فراوانی نہیں ہیں ان کے یہاں مال و دولت کا حصول خوشبختی کہلاتا ہے جو صحت کی دولت سے محروم ہیں ان کے لئے صحت کا حاصل ہو جانا خوشبختی تصور کیا جاتا ہے اسی طرح بابی دوگم خودت رباشناس میں مصنف کہتے ہیں ہماری اصطی روح اور جسم کا مرکب ہے روح اسلح ہے اور جسم ایک ذریعہ روح حاکم ہے اور جسم محکوم انسان اپنی جسمانی خواہشات پر بھرپور توجہ دیتا ہے اسے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنی جسمانی تندرستی اور صحت مندی کا احساس رہتا ہے جسمانی بیماریوں پر وہ افسردہ اور رنجیدہ ہو جاتا ہے لیکن وہ ساری زندگی روح اور اس کے تقاضوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے جسمانی بیماریوں پر تو اس کی توجہ رہتی ہے لیکن وہ روحانی بیماریوں سے تغاقل پر رکھتا رہتا ہے جبکہ ہم قانون قدرت کی پیروی کر کے اپنے روح کو بھی صحت مند اور توانا بنا سکتے ہیں باب سوہم جس کا عنوان ترقی و تمتن ہے اس میں مسننف کہتے ہیں انسان نے اس روح زمین پر آباد ہونے کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی منزلوں کو تیہ کیا ہے جب ہم انسان کی ابتداء اور موجودہ ترقی پر نظر ڈالتے ہیں تو بے صافتہ کئے اٹھتے ہیں کہ صبح ایک توجہ کو ہے سمانے میں انسان نے اپنی ترقی اور تمدن کی منازل اس طرح تیہ کی ہیں کہ ہر علاقے اور تہذیب کا اپنا راہدہ اور منفرد تمدن وجود میں آیا ہے اس باب میں مسننف نے چند باتیں پیش کی ہیں جو ترقی کی منازل تیہ کرنے کے لئے ضروری ہیں نمبر ایک جس درجہ پر ہم فائز ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں نمبر دو درجہ کو تیہ کرنے میں یعنی آگے بڑھنے میں سستی اور کاحلی کا مظاہرہ نہ کریں نمبر تین ترقی حاصل کرنے کے لئے سچائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں نمبر چار اپنی گزشتہ اور موجودہ زندگی کا معازنہ کریں اور اپنی زندگی کا احتساب کرتے رہیں باپ پنجن کا عنوان ہے ارادہ و مطانت حضرت انسان کی قوت ارادی اس کی قوت کا سرچشمہ ہے اگر کسی شخص کے دل میں آلہ خیالات ہیں لیکن سستی اور کاحلی کی وجہ سے وہ ان پر عمل نہیں کرتا تو وہ اپنی آرزوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا مثال مشہور ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کرنا کامیابی کی زمانت ہے ارادہ و مطانت کی ایک شرط بہادری ہے توانا وہ بہادر آدمی دنیاوی امور کو تکمیل تک پہنچاتا ہے اور ڈرپوک و ناتوان آدمی اپنے زندگی میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہے مطانت سے مراد یہ ہے کہ انسان جس کام کا بھی ارادہ کر لے اس کی تکمیل کے لیے سنجیدگی سے اور مستقل مزاجی سے عمل پیرا ہو جائے باب شرط شمہ استقامت استقامت انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے لیکن یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے کہ انسان کسی بھی کام میں استقضائم کا مظاہرہ نہیں کر سکتا بلکہ چند دو دنوں تب وہ خوشدلی اور جوش و خروش کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں سستی اور گفلت ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں اکثر ناکام ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان استقامت سے اور مستقل مزاہی سے کسی بھی کام کو انجام دے ہر کام ابتداء میں محال نظر آتا ہے لیکن استقامت اور خودعتمادی سے ہم مشکل سے مشکل کام کو بھی کامیابی سے انجام دے سکتے ہیں باب ششم ہے عشق و محبت عشق اور محبت کی وادی بڑی خوطناک وادی ہے اس میں بہت خطرات ہیں یہ وہ قوت ہے جو ہر جنس کو اپنی جاری راغب کرتی ہے عشق خدا کی تجلی خدا کی قدر کی تجلی کا مہور ہے تمام عالم عشق کی پیداوار ہے عشق دو قسموں کا ہوتا ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی عشق حقیقی ہی اصل عشق ہے عشق مجازی کا مقصد بھی عشق حقیقی تک پہنچنا ہی ہے لیکن جب انسان کا دل کسی بھی قسموں کے عشق سے خالی ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لیے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے عشق سے مراد صرف مخلوق یا خالق سے عشق نہیں ہے بلکہ انسان کو اپنے کام سے عشق ہوتا ہے اپنے مقصد سے عشق ہوتا ہے اپنے آئیزہ و اقربہ سے عشق ہوتا ہے اپنے شہر اور وطن سے عشق ہوتا ہے جو اسے بڑے بڑے مسائب و علام سے نبرد آزمہ ہونے کا حوصلہ عطا کرتا ہے تصنیف کی غرض و غیر رہبرے نزادنوں کے مصنف قاسمزادہ کی تفلقات اپنے اسلوب اور موضوعات کے اعتبار سے موجودہ صدی کے پارسی عدب عالیہ میں شمار ہوتی ہیں قاسمزادہ ایران کے اندہ نشوروں میں سے ہیں جنہیں بیسویں صدی کے اوائل میں حق وطنی اور انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے ملک بدر ہونا پڑا قاسمزادہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ترکستان اور مغربی ممالک بالخصوص جرمنی اور سویزر لینڈ میں گزارا اپنی شہاکار تصنیف رہبر نزاد نو کا اجرہ بھی انہوں نے جرمنی میں کیا اس کتاب کی افادیت کا اندازہ اس کے نام سے ہی لگایا جا سکتا ہے مصنف نے موجودہ صدی میں مشرق و مغرب کے تمدن اور معاشی و معاشرتی حالات کا جائزہ لیا اور اپنے ملک و قوم کی ترقی کے لئے ایک لائے عمل بنایا جس کا مقصد یہ دا کہ ایران جلد جلد تہذیب و تمدن کے بلند مقام پر پہنچ جائے اور اسی کی تکمیل کی لئے انہوں نے قلم اٹھایا